اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو عزیز طلبہ و طالبات و سرپرست حضرات و ناظرین ہم جماعت دہم کی اردو درسی کتاب کمار بھارتی میں سبق نمبر دو اپنے ہمسائے سے جسے کنہیہ لال کپور نے تحریر کیا ہے پڑھ رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ مصنف نے جیسے ہی ہم نے سبق پڑھنا شروع کیا تو یہ جملہ ہم نے پڑھا کہ آؤ میاں سمجھوتا کر لیں یعنی وہ ایک دوسرے کو مربوب کرنے کے لیے اپنے خاندان کی بڑھائی کرتے رہے شیخی بگارتے رہے جبکہ وہ سرسر جھوٹ اور مبالغہ آمیز تھی دراصل جھوٹی باتوں سے اور مبالغہ آمیز حرکتوں سے انسان کو باز رہنا چاہیے اگر حقیقت سامنے آ جائے تو پھر بڑی شرمندرگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے مصنف اور ان کے دوست جب آپس میں مفتو کر رہے تھے تو دونوں اپنے بھائی کو میجسٹرٹ بتا رہے تھے حقیقت یہ تھی کہ مصنف کے جو دوست ہے ان کا بھائی کسی میجسٹرٹ کا چپرازی تھا اور مصنف کا تو کوئی بھائی نہیں تھا اور دونوں نے یہ بات کہہ دی کہ میرا بھائی دیلی ہائی کوڑ کا جج ہے تو مصنف نے بھی کہہ دیا کہ ہمارا بھائی علاباد ہائی کوڑ کا میجسٹرٹ ہے اس کے بعد انہوں نے اور بڑائی کرنے کے لیے یہ بات کہی کہ ہمیں شہر و سیاد کرنا چاہیے دور دراص کے مقامات پر جانا چاہیے تو مصنف کے دوست نے کہا کہ میں نینی تاج جا رہا ہوں اپنے مائل و حیال کے ساتھ مصنف نے بھی کہہ دیا کہ میں اوٹا کمن جانے والا ہوں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جبکہ دونوں بھی کہیں نہیں گئے مصنف کے دوست نے یہ بہانہ کر دیا کہ ان کی بیوی کی اخلق طبیعت خراب ہو گئی تو مصنف نے اپنے سالے کی شادی کا بہانہ کیا پھر انہوں نے اور یہ کوئی صرف حقیقت دکھانے کیلئے یہ حرکت کی کہ ان کے دوست نے پسطور فریج خرید لیا اور یہ خبر مصنف کے گھر ہو گئی تو پھر مصنف کی بیوی نے بھی مصنف سے یعنی کنہیلال کپور سے فریج خریدنے پر جو ہے زور دیا اور مزید ہو گئی کہ مجھے فریج چاہیے پھر اس کے بعد ان کے دوست جو تاجر ہے انہوں نے یہ بات اور کہیں کہ مجھے ٹیلیویزن سیٹھ خریدنا ہے تب مصنف نے کہا ہے کہ بھائی ایسا ظلمت کرو ورنہ میرا دیوالہ پڑھ جائے گا اب اس کے بعد ان کی اور ایک کو صرف حقر دکھانے کے لیے کس طرح گستگو ہو رہی ہے ہم اگلے اختباس میں یا پیلگراف میں پڑھیں گے تو آئیے صفحہ نمبر آٹھ پر آپ اپنے نگاہ کو مرکز کیجئے میں اس اختباس کو پڑھنے جا رہا ہوں موسیقی